لا الہ الا اللہ لا الہ یہ تو گوروں نے مسلمانوں سے سیکھ کے اتنا کر لیا ہے کہ رات کو اور صبح کو اور اس میں بھی پورے طریقے سے اس کو فالو نہیں کرتے اسلام میں ہر وقت دانت چمکے رہے ہیں کیوں اس لیے کہ تھوک جو آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ تو چوبیس گھنٹے جاتا ہے نا یا کچھ کھا رہے ہیں اگر آپ کے دانت خراب ہیں تو جو بھی کھائیں گے تو وہ گند سارا کہاں جائے گا اور دانت میں کوئی بھی چیز لگی رہ جاتی ہے تو بہت جلدی وہ سڑنا شروع ہو جاتی ہے آپ کسی چیز کو باہر نکال کے رکھیں وہ سڑنے میں ٹائم لے گی لیکن اگر آپ اس کو رکھ لیں موہ کے اندر اس میں جو سڑنے کا عمل ہے خراب ہونے کا عمل ہے وہ جلدی شروع ہو جاتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا اب میں بعض دفعہ لوگوں کے چہروں کو دیکھتا ہوں جب وہ مسکراتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی کتنا صفائی پسند ہے مسکرات سے پتہ چل جاتا ہے آپ لوگ تو دانت دیکھتے نہیں نا کبھی دیکھا کریں لوگ پبلک کے دانت کوئی بھی مسکرائے نا تو اندازہ ہو جائے گا یہ کتنا صفائی پسند ہے اوپر سے چمکا ہوگا پرفیوم برفیوم سی پی سوٹ ٹائر فٹ فارٹ سمجھ میں درہ دانت دکھاؤ تو گھن آنا شروع ہو جاتی ہے کیا کیا پھساوا ہوتا ہے ان دانتوں کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے جن میں بدبو ہو اگرچہ وہ حلال ہوں حلال ہونے کے باوجود جن چیزوں میں ہیک ہوتی ہے وہ آپ استعمال نہیں کرتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی نہیں کھایا کرتے تھے کلیجی کلیجی خون سے بنیوی چیز ہے اس میں ہیک ہوتی ہے حلال ہے کھا سکتے ہیں مگر ہمارے نبی نے نہیں کھائی کچھا پیاز نہیں کھایا کبھی ہماری نبی نے حالانکہ جائز بھی ہے حلال بھی ہے صحت کے لیے مفید بھی ہے مگر بھئی موں میں بدبو آتی ہے امت کو اجازت دی خود نہیں کھایا اور بہت سی چیزیں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے ماؤں تسپریل آکے دیا ہمارے حضرت خوشبو کے بڑے عاشق تھے بڑی اچھی مہنگی خوشبویں استعمال کرتے تھے کسی نے کہا حضرت یہ ماؤں تلیے خوشبو موں میں جب کریں گے اس پرے تو موں سے خوشبو آئے گی حضرت فرمایا موں میں کیوں خوشبو کیوں بھائی یعنی کس وقت تو انہوں نے کہا جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے حضرت حیران ہوئے حضرت فرمایا بھائی بدبو آتی ہے چیزوں کی جو کھائی جا رہی ہیں مارکٹ میں تو اکدب میری زمان پر بہن کی وراثت بھی آگئی کیونکہ لوگ اتنے شوق سے کھانا نہیں کھاتے جتنے شوق سے جائدادیں کھاتے ہیں آج کل تو کھانا کھا کے آیا تو ہم کہتے ہیں نا خوشبو آ رہی ہے بھئی کیا کھا کے آیا ہے جو شادی شدہ آدمی اگر گھر سے باہر وہ کہیں کھانا کھا کے آئے اور بیوی کو اس نے ٹائم دیا ہو کہ میں گھر پہ آگے کھانا کھاؤں گا تو جب گھر آتا ہے تو وہ موں کو موں کو بند رکھتا ہے اگر موں سے خوشبو آ جائے تو بیگم کیا کہتے ہیں ہم کیا کھا کے آئے ہو بھئی بڑی خوشبو آ رہی ہے تو کھانے میں بدبو نہیں ہوتی کھانے میں کیا ہوتی ہے خوشبو ہوتی ہے تو حضرت نے فرمائے یہ عجیب سپریجات کی ہے کہ کھانے کی خوشبو ختم پھر حضرت نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ ان کنٹریز میں استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں کھانے کے بعد بدبو آتی ہے کیونکہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ اس کے بعد ایک ڈھکار وہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا ایسی بدبو آتی ہے تو آپ اندازہ لگاؤ جو قوم ایسی چیز کھا رہی ہے کہ جس کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے موں میں سپریے کرنا پڑ رہا ہے اس قوم کا صفائی سے بھلا کیا تعلق کھاؤ تو کم از کم ایسی چیزیں گھٹکے والے کے موں سے بدبو آتی ہے سگرٹ والے کے موں سے بدبو آتی ہے شراب والے کے موں سے بدبو آتی ہے گھٹکے والا صفائی پسند ہو نہیں سکتا جتنا مرضی نہا لے ڈیٹال سے نہا لے تیزاب سے نہا لے مگر وہ پھر بھی گندہ ہے گندہ مازنت اگر کوئی گھٹکے والا بیٹھائے پھر بھی گندہ ہے وہ اوپر سے جتنا مرضی صاف ہو لو موہ میں تم نے گند رکھا ہوا ہے اور کیسا اللہ کی پناہ ایک دفعہ میں گاڑی خراب ہو گئی تھی لے کر گیا میں ان دنوں میں گھٹکے پر بیانات بھی زیادہ کر رہا تھا میں تو وہ گاڑی کا وہ لوگ ووگ کچھ صحیح کرانا تھا تو دو لڑکے بیٹھے وے کرا رہے ہیں موہ میں گھٹکا اور جب وہ بات کرتے تھے نا بات کرتے تھے تو ایسے وہ ایسے لیس دار موہ میں نا ان کے عجیب سا وہ میری ایک دفعہ ان کے موہ میں نظر پڑی میں نے کہا یار ان سے گاڑی بھی صحیح نہیں کرواؤں گا اندہ اتنے گندہ اور وہ جس چیز کو دیکھ کر الٹی آ رہی ہو وہ چیز ان کے موہ میں رکھی ہوئی ہے یہ ہے صفائی ویسے شادی میں جانے سے پہلے دیکھو گھٹکے والے کو ایسے بند تھن کے تھریپیس روڑ میں جا رہا ہے شو بازی اگر تو صفائی پسند ہے تو موہ تو صاف کر پہلے بھائی یہ گند تو کھانا چھوڑ دو کوئی گھٹکے والا اگر آپ کی بیٹی کے لیے نکا کا پیغام بھیجے تو اس کو بولو گھٹکا بھی چھوڑو سات دفعہ تیزاب سے کلیاں کرو پھر جا کے موہ صاف ہوگا وہ کہے گا وہ یہ تیزاب سے تو دانت جل جائیں گے بولیں کوئی بات نہیں بدبو تو ختم ہوگی کیونکہ یہ اتنے گندہ ان کا اندر کا سسٹم ہوتا ہے کہ یہ تیزاب سے کلی کر کے بھی ان کو فائدہ نہیں ہوگا کینسر ایسے ہی تھوڑی ہو جاتا ہے والدین کا بچوں پہ کنٹرول ہی نہیں ہے چھوڑا ہوا ہے جو مرضی کرتے پھر ہو پھر وہ پھر روتے ہیں کہ یہ کیا کرے ہم جہاں مرضی چاہے وہ بچہ جا کے بیٹھ رہا ہے پوچھتے نہیں ہے بیٹا کہاں جا کے بیٹھ رہے ہو کن لوگوں میں جا کے بیٹھ رہے ہو کمرے کا دروازہ بند کر کے موبائل پہ لگا ہوا ہے فیس بک پہ لگا ہوا ہے ووٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے پوچھتے ہی نہیں ہے کہ کس سے باتیں کر رہے ہو کس سے دوستی کر رہے ہو نبی نے فرمایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے والدین بگاڑ دیتے ہیں اس کو